مولانا تاہر اشرفی کا کہنا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والے واقعے سے ہم سب کے سر شرم سے جھک گئے جن لوگوں نے شر پسندی کی ان کو سعودی قوانین کے مطابق سزا ضرور ملے کی تاریخ میں میں نہیں ملتا کہ کبھی اس طرح کا واقعہ یہاں حرم شریف میں مسجد نبوی شریف میں ہوا ہوا جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ دنیا میں بھی خسارے بھی ہیں اور آخرت میں بھی اس لیے نہیں کہ انہوں نے کسی جماعت کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف نعرے لگائے اس لیے کہ انہوں نے مسجد نبوی اور روزہ اتھر کے تقدس کا خیال نہیں رکھا ہے اللہ کا واسطہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے جن کو مانتے ہو اس مقدس مقام کا تو خیال کرو